موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ناظرین گرامی قدر آپ آئی پلش ٹی وی کا انتہائی اہم ترین پروگرام پیغام حجت الودا دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے گدشتہ کئی تشتوں میں اہم ترین باتیں اور پیغامات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس حصے میں انشاءاللہ الرحمن رنگ و نسل کا تعصب اسلام میں نہیں ہے علاقے کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر ذات برادری کی بنیاد پر بھید بھاؤ رکھنا تفریق رکھنا ایک دوسرے کو کم تر اور نیچہ سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات کے اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الودا میں پیش کیا اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ نصیت کی اور خاص طور پر اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبزل کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو انہ ربکم واحد بے شک تمہارا رب ایک ہے و انہ آباکم واحد اور بے شک تمہارے باپ ایک ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کھول کر اس بات کو سن لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی منیات پر جس کے اندر تقوی ہوگا جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی دینداری ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا محترم ہوگا اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوگا ان چیزوں کی منیات پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے کوئی اہمیت کسی کو نہیں ملتی ہے لیکن یہ افسوسناک امر ہے آج ہمارے معاشرے کا اور ہر زمانے اور ہر دور میں یہ مرض امت مسلمہ کے اندر پایا گیا ہے کہ رنگ و نسل کی بنیات پر ذات پات کی بنیات پر علاقے کی بنیات پر قومیت کی بنیات پر خاندان کی بنیات پر قبیلے کی بنیات پر فخر کرتے رہے ہیں لوگ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے ہیں اور دوسروں کو نیچا قرار دیتے رہے ہیں اسلام نے اس کی جڑ کو کاٹا ہے اسلام نے اس طرح کے فخر و مباہات کی چیزوں کو رد کیا ہے ان تمام نسبتوں کی بنیات پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے ان تمام نسبتوں کی بنیات پر کوئی معزز نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر معزز بننا ہے آپ کو اگر محترم بننا ہے تو اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کیجئے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے دیندار بنیئے تقوی شعار بنیئے اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دے گا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہاری شروعات ہوئی ہے اور ہم نے تم کو قبیلوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کے ساتھ قبیلے اور جماعتوں کی نسبت جو تمہاری طرف کی ہے وہ تعرف کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کے لیے نہیں ہے ایک دوسرے کے تئی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے تعرف کے لیے ہے شناخت کے لیے ہے پہچان کے لیے ہے آپ بتائیں کہ جب دو تین لوگ ایسے ہوں جو ایک ہی نام اور ایک ہی ولدیت ان کی ہو تو آپ بتائیں تعرف کیسے ہوگا شناخت کیسے ہوگی امتیاز کیسے کیا جائے گا ان کے درمیان نام بھی ایک ہے ولدیت بھی ایک ہے ظاہر سی بات یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ فلان ابن فلان ہیں لیکن یہ فلان سوبے کے ہیں یہ فلان کاشت کے ہیں یہ فلان ملک کے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو قبیلہ ہے جو اس طرح سے جو جماعت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا دراصل یہ تعرف اور شناخت کے لیے ہے لیکن لوگوں نے اس کو فقر کا ذریعہ بنا لیا فضیلت کا ذریعہ بنا لیا اللہ نے فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں معزز محترم اور افضل ہوا ہے جو سب سے ادا اللہ سے ڈھرنے والا ہے اللہ کا تقویٰ اپنے اندر رکھنے والا ہے اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام دیا یہ جو تعلیم دی یا قرآن نے یہ جو نصیحت کی اس نصیحت کو عملی جامع بھی پہنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا جو سماج آپ نے بنایا اس سماج کے اندر دور دور تک آپ کو یہ بھید بھاو نظر نہیں آئے گا یہ تفریق نظر نہیں آئے گی اور یہ اونچ نیچ آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کسی کے ذات کے پست کاشت ہونے کا تانہ دیا ہو کسی صحابی نے کسی کے کاشت ہونے کا تانہ دیا ہو نظبتوں کا تانہ نہیں دیا گیا بلکہ ان تمام تفریقات کو ختم کر دیا گیا اور سب بھائی بھائی بن گئے ایک دوسرے سے ذات اور پاس سے برند ہو کر کے محبت کرنے لگے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر محبت اسی طرح وقت پیدا ہوگی جب آپ اس طرح کی بھید بھاؤ سے اپنے آپ کو بلند کر لیں گے اس طرح کی تفریقات اور تاثبات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے تب جا کر کے محبت پیدا ہوگی آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم ذات اور کاشت میں تقسیم ہیں ہم علاقائیت کی فیلنگ لے کر کے زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے علاقے کا جو ہوتا ہے ہماری برادری کا جو ہوتا ہے ہمارے کاشت کا جو ہوتا ہے اس کو ہم سے عزت ملتی ہے اس کو ہم سے سممان ملتا ہے اس کو ہر طرح کی ریایت اور مدد ہم سے ملتی ہے لیکن یہی رحم یہی مروت یہی محبت جو اپنے کاشت اور اپنی برادری والے کے لئے نشاور ہوتا ہے جب برادری بدل جاتی ہے جب کاشت بدل جاتی ہے تو ہماری یہ محبت سرد پڑ جاتی ہے ہمارا جذبہ ترہم سرد پڑ جاتا ہے اور تکلیف میں بھی دیکھ کر کے پریشانی میں بھی دیکھ کر کے مسیبت میں بھی دیکھ کر کے ہمارے کانوں پر جو نہیں ریکھتا کیونکہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے وہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے وہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے تعصبات یا اس طرح کا بھید بھوک کتنی خطرناک چیز ہے اور یہ چیز اسلامی تعلیمات کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے بہت ساری چیزیں آپ اسلام کی اس لئے نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر اس طرح کی فیلنگ اس طرح کی سوچ اس طرح کا بھید بھاو پہ جاتا ہے بہت ساری چیزوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا جو معاشرہ بنایا اس سماج کو اس معاشرے کو اس طرح کے تعصبات سے مقت کر دیا ان کے اندر اور زیادہ قبیلے کا تعصب ہوتا تھا خاندان کا تعصب ہوتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تعصبات کو ان کے دل کی جڑوں سے نکال کر کے باہر فیک دیا اور ان کو یہ بابر کر آیا ان کو یہ یقین دہائی کر آئی کہ تم مسلمان ہو تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو وہ آدموں من تراب اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے تم ان برادریوں کے اندر اپنے لئے فضلت مت ڈھوڑو ان قبیلوں کے اندر اپنے لئے عظمت مت ڈھوڑو ان نسبتوں کے اندر اپنے لئے عظمت مت ڈھوڑو اس کے اندر عظمت نہیں ہے عظمت توہید میں ہے اسلام میں اور تقوی میں ہے اسی لئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا تھے غلام تھے حیط ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر آیا تھا کالے کلوٹے بھی تھے شکل اور صورت بھی اچھی نہیں تھی یعنی مسترد کرنے کے ریجٹ کرنے کے اور نظرانداز کرنے کے تمام اسباب ان کے اندر موجود تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے جو ذہن دیا اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے جو سوچ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے جو پیغام دیا اس پیغام کا نتیجہ یہ تھا کہ حیط بلال رضی اللہ عنہ باوجودے کی وہ غلام تھے حیط بلال رضی اللہ عنہ باوجودے کی کالے کلوٹے تھے باوجودے کی وہ غریب تھے ان کو سر آنکھوں پر بیٹھایا گیا ان کو عزت ملی ان کو سمان ملا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا صحابی فاروق آدم کیا کہتے تھے سیدنا اے ہمارے سردار اے ہمارے آقا حیط بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی باگ پکڑ کر چلنے والے تھے حیط بلال رضی اللہ عنہ کتنی عزت دی ان کو کتنا سمان دیا اور آپ کو بتاؤں حیط ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دیا دے دی وہ بھی انسان تھے بتقادہ بشریت کبھی ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی لیکن بہرحال وہ بہت عظیم تھے بہت افضل تھے اور اخلاق اور تقوی میں انبیاء کے بعد تمام انسانیت سے بڑے ہوئے تھے وہ تو ایک لگزش ان سے ہو گئی ایک غلطی ان سے ہو گئی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اختلاف ہوا بحث ہوئی اسی بحث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زبان سبل نہ سکی اور انہوں نے کہہ دیا کہ اے کالی کلوٹی لونڈی کے بیٹے بلال تم کیا مجھ سے بات کروگے یہ بات کہہ دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جل القدر صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے بات کہی یہ معمولی بات نہیں تھی یہ چھوٹی بات نہیں تھی اس سماج کے اندر اس معاشرے کے اندر یہ بات آج کہی گئی تھی جس سماج کو ہر طرح کے تاثبات سے بید بھاؤ سے تفریقات سے پاک کر دیا گیا تھا اس لئے نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی ایک زبان سے دوسری زبان دوسری سے تیسری زبان تک سفر کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماتوں سے یہ جملہ ٹکرایا تو اللہ کے نبی نے فوراں بولایا فوراں لائن حاضر کیا کہا ابو ذر یہ آپ نے کہا ہے بلال کو آپ نے اس قسم کا تانہ دیا ہے اقبال جرم کیا تسلیم کیا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھ سے یہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ پلائی ان کو تنبیح کی ان کو سردنش کی اور کیا کہا اے ابو ذر تمہیں ایک ایسے انسان ہو کہ ابھی تک جاہلیت کے جراسیم تمہارے اندر سے نہیں گئے یہ بات آپ نے کہہ دیا بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا یہ چیزیں تو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں ان تاثبات کی دیواروں کو تو گرانے کے اور ڈھانے کے لیے آیا ہوں آپ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں جائیے اور بلال سے معافی مانگئے رضی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہے کہ وہ زرگفاری رضی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوئی ہے مارے مارے مدینہ کی گلیوں میں فر رہے ہیں تلاش رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں آخر کار بلال رضی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک جگہ مل گئے دیکھو بہت بڑا سبق ہے اس میں بہت بڑا پیغام ہے اس میں غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی کے اوپر آڑے ہوئے نہیں ہیں انا کا مسئلہ نہیں بنایا ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے بھائی کے اوپر زیادتی کیا ہے مجھے معافی مانگنی چاہیے آج لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں آج لوگ ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اپنی کسر شان سمجھتے ہیں ارے میں معافی مانگو میری عزت کیا رہ جائے گی ہیتے بزرگ گفاری رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی خیال بھی اپنے دل میں نہیں لیا بتایا جاتا ہے کہ گئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا ان کو چومنے لگے اور کہا میرے بھائی بلال مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے دیکھو اپنی انا کو ایسے مس مار کیا جاتا ہے اپنے غرور کو ایسے توڑا جاتا ہے اپنے غرور کو خود اپنے اندر توڑنا چاہیے تب جا کر کے ہمارے اندر کی یہ انا یہ نخوت یہ تکبر ختم ہوگا ہمارا برکمن مس مار ہوگا چھوٹا بن کر کے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام خطبہ حجت الویدہ میں دے کتنا عظیم پیغام ہے اور آج اس پیغام کو سامنے رکھ کر کے ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھید بھاؤ کہ یہ جراسیم ہمارے اندر پنپ رہے ہیں کی نہیں پنپ رہے ہیں واقعی ذات اور برادری کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں لے کر کے چلیے اس کو اہمیت دیجئے لیکن اس کی بنیاد پر فخر کرنا اس کی بنیاد پر گھمند اور تکبر کرنا اس کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کو نیچہ دکھانا اس کی تحقیر کرنا اسلام اس کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی عربی ہو چاہے کوئی عجمی ہو کوئی کالا ہو چاہے کوئی گورا ہو چاہے کوئی سرخ ہو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر فضلت نہیں ملا کرتی ہے فضلت تقوی کی بنیاد پر ملا کرتی ہے مان لو کہ آپ مسلمان ہو آپ کا دین آپ کا اسلام آپ کا رسول آپ کو اور لوگوں سے الگ اور ممتاز کرتا ہے ان تمام سوچوں کی بنیاد پر افکار کی بنیاد پر ان تمام فضلتوں کی بنیاد پر اگر ہم بھی دوسروں کی طرح آج آپ دیکھئے دوسری قوموں کو ان کے ہاں طبقاتی نظام جو پایا جاتا ہے اور بھید بھاو جو پایا جاتا ہے تفریق جو پایا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کے ہاں تفریق اور بھید بھاو کی سوچ اتنی خطرناک ہے کہ وہ دین کے اندر بھی اپنے دھرم کے اندر بھی اس کو برکتے ہیں شدر جو ہوتے تھے غیر مسلموں میں وہ اگر وید سن لیتے تھے تو ان کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا تھا اور بہت سارے مظالم صرف شدر ہونے کی بنیاد پر نیچ جات کا ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ برتا گیا اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے آیا ہے اسلام ان تاثبات کو مٹھانے آیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تاثبات سر اٹھا رہے ہیں یہ تفریقات جنم لے رہی ہیں اور اس طرح کے جراسیم پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سخت ایکشن لیا کڑی کاروائی کی ایک موقع پر یہ ہوا کہ مہاجرین اور انسار ایک جگہ اکٹھے تھے اچانک ایک مہاجر کا ایک انساری سے اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ دونوں کے اندر لڑائی ہو گئی اب مہاجر نے مہاجرین کو فریاد کی مہاجرین کو بلایا مہاجروں آؤ دیکھو یہ انساری مجھے مار رہا ہے اب انساری نے دیکھا کہ یہ اپنے لئے مہاجرین کو بلا رہا ہے تو اس نے انسار کو بلایا انسار کو گوہر لگائی اب دونوں جمع ہو گئے اور بات بڑھنے لگی اختلاف بڑھنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے گی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تکراؤ اب طول پکر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیا گیا آپ آئے اور صورتحال دیکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے آپ کو بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں تھی کہ ایک مہاجرین کو اپنی مدد کے لئے انسار کے خلاف بلا رہا ہے ایک انساری انسار کو مہاجر کے خلاف اپنی مدد کے لئے بلا رہا ہے اس چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطرہ دیکھا وہ بھیانک صورتحال دیکھی جو حقیقت میں کسی بھی قوم کی ہلاکت کا بربادی کا اور اس کے زوال کا سبب بنتی ہیں اور آج یہ بھی ہمارے زوال کے سباب میں سے ایک سبب ہے کہ وہ چیز جو نبی نے ختم کی وہ چیز جو نبی نے اپنے پیروں کی نیچے روند ڈالی وہ چیز آج ہمارے ہاں پنپ رہی ہے بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ان کی سرزنش کی اور کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تاثب یہ بھید بھاؤ کیسے تمہارے اندر آ گیا میں تو انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور تم گرے مردے پھر اکھاڑ رہے ہو اللہ کے نبی نے سخت تنبیہ کی اور پھر کہا یہ جگہ چھوڑ دو یہاں سے کوچھ کرنا ہے نکلو یہاں سے سب کو لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلنے لگے پورا دن چلتے رہے پوری رات چلتے رہے کیوں جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو مسلسل چلایا کیوں ان کو بیٹھنے نہیں دیا کیوں ان کو پھہرنے نہیں دیا کیوں ان کو پڑا کرنے نہیں دیا کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ جب بیٹھیں گے یہ جہاں پھر اکٹھا ہوئے پھر وہی باتیں شروع کر دیں گے اسی طرح چلا کر کے ان کو تھکا دو اور رات گزر جانے دو تاکہ رات گئی بات گئی اور معاملہ ختم ہو جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ان کو روکا کہا ٹھیک ہے بارام کلو سب تھکے ہوئے تھے سو گئے صبح ہو گئی تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کیا یہ معمولی فتنہ نہیں ہے دیکھئے اسلام مساوات کا لمبردار ہے سب برابر ہو کوئی کسی سے بڑا نہیں کوئی کسی سے چھوٹا نہیں اور کسی کے ساتھ امتیازی برتاؤ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر مساوات کی تعلیم دی ہے اور آج یہ جو حج کا رکن ہے یا حج کا یہ عمل ہے اسی عمل کو آپ دیکھ لیجیے کتنا عظیم پیغامِ مساوات ہے اس عمل کے اندر کہ ایک ہی لباس میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ملبوس کر دیتا ہے وہ فقیرانہ لباس کوئی بادشاہ اگر ہے تب بھی اس کو وہی سفید احرام پہننا ہوگا کوئی سیٹھ ہے اس کو بھی وہی پہننا پڑے گا کوئی جاگردار ہے اس کو بھی وہی پہننا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے ماں جائیے اسی فقیرانہ لباس میں سب کو آنا ہے اور ایک وقت ہی میں آنا ہے ایسا نہیں کہ امیروں کے لیے الگ وقت گریبوں کے لیے الگ وقت بڑے بڑے عودے داروں کے لیے الگ وقت ایسا بالکل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اسی ایک لباس میں بادشاہ کو ریایہ کو امیر کو غریب کو اونتی جات والے کو نیچی جات والے کو سب کو اللہ تعالیٰ اسی ایک لباس میں جمع کر دیتا ہے اسی ایک جگہ جمع کر دیتا ہے کوئی تفریق نہیں نظر آتی وہاں پر کوئی بید باؤ نظر نہیں آتا وہاں پر کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آتا وہاں پر کتنا بڑا پیغام ہے پیغامِ مساوات اسی ذہنِ مساوات کے ساتھ زندگی گزارنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نماز کو آپ دیکھ لیں اس نماز کے اندر آپ غور کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ہی صف میں تمام مسلمانوں کو اللہ کر کے کھڑا کر دیتا ہے وہیں باؤس بھی ہے وہیں پیون بھی ہے پریسپل جہاں کھڑا ہے اس کے بغل میں آ کر کے اس کا چپلاسی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے بادشاہ جہاں کھڑا ہے وہیں دیایا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کیا آپ نے دیکھا مسجدوں میں کہ الگ الگ نششتیں ہیں الگ الگ جگہیں ہیں کچھ لوگوں کے لئے خاص انتظام ہے ایسا آپ کسی مسجد میں نہیں پاؤ گے کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک نظر سے دیکھا ہے اور اپنے گھر میں اللہ جب بلاتا ہے تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز تو یہ مساوات کا جو درس ہے میرے بھائیو یہ اسی لئے ہے تاکہ آپ اپنے اندر سے بھید بھاو والی یہ سوچ فریق والی یہ سوچ اور اونچ نیچ والی یہ سوچ ختم کریں سب بھائی بھائی ہو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے اس چیز کو بڑھتا ہے جنگِ بدر کے اندر جب قیدی لائے گئے مدینہ کے اندر تو ان کو رسیوں میں جھکڑ دیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو آپ کے چچا بھی قید ہو کر آئے تھے اور ان کو بھی رسیوں میں جھکڑا گیا تھا وہ کراہ رہے تھے رسیوں کے جھکڑنے کے ویسے ان کو تکلیب جو ہو رہی تھی اس کے ویسے ان کو نید نہیں آ رہی تھی اور ان کے کراہنے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے تو آپ کو بھی نید نہیں آ رہی تھی کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ اب شاید آواز نہیں آ رہی ہے آپ نے پوچھا کیا بات ہے ابھی جو ہے ابباس میرے چچا کراہ نہیں رہے ہیں ان کی آواز آنی بند ہو گئی کہا اللہ کے نبی ان کی آواز اور ان کے کراہنے سے آپ کو تکلیب ہو رہی تھی اس کے لیے ہم نے ان کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی تاکہ آپ کو نید آ جائے آپ کو سکون مل جائے اللہ کے نبی نے کہا اگر ان کی بیڑیاں تم نے ڈھیلی کی ہیں تو جاؤ سب کی بیڑیاں ڈھیلی کر دو یہ سب ایک جیسے ہیں ہم کو کسی کے ساتھ امتیازی بڑھتا ہونی کرنا ہے تو مساوات کا یہ درس اللہ کے نبی نے دیا نہیں اس کے اوپر عمل بھی کیا اور اسی کا تقادہ ہم سے آپ سے سب سے ہے اس لیے میرے بھائیو رنگ و نسل کا تعصب ذات برادری کی فیلنگ اور علاقے اور قومیت کی تفریق اپنے دل میں نہ رکھیں اس سے دل کو پاک کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے خطبے میں خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطبے حجت الویدہ کے پیغامات پر عمل کرنے کی تفریق ادا فرمائے و آخر دعوانہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی